ایک خاص آدمی کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے اسماعیل حانیہ جو فلسطین کا مجاہد صوفیہ کی جماعت کا درویش جس نے اپنے خاندان سمیت سینہ کھول کر اس رستے میں جان دی ہے جس رستے کے مسافروں کے امام حسین ابن علی ہے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور فلسطین کے ایک ایک بچے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اگر مسلمان حکمران بے حس بھی ہو گئے ہیں اور اگر مسلمان شدید بے حسی کا بھی شکار ہیں لیکن تمہارا خون رائے گا نہیں جائے گا تمہاری قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی خون پھر خون ہے یہ ٹپکے گا تو جم جائے گا دست قاتل پہ جمیں یا قفے سہرہ پہ جمیں ایک بات بڑی ضروری ہے وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے ایک آیت ہے قرآن پاک کی صورت بکرا پہلا سفارہ آیت نمبر 120 اللہ تعالی نے ایک حد بیان کر دی فرمایا فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہ قرآن ہے اور ساتھا ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں یہ معاہدے کارلے محبت کے بعد کارلے یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے کب راضی ہوں گے حد تا تتبیعہ ملتہ ہوں یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بڑھنا تو میں نے سارا پڑھا کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے اس کے ہر سفر پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے ہیں یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاب دیا ہر سفر پہ کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارامت ہے میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اکسہ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں اور بھول گئی تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتلوں ڈیڑھتے تھے اسرائیل کے فوجی وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتلوں سے پکڑتے تھے تست درازی کرتے اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت اللہ اللہ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ انہیں ایک منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو امریکہ کے صدر سے اتنا ظلم کیا تم نے اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں سنو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے پیسے جائدادیں چھوڑ کر جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا لیکن اگر اس کے ذمہیں کرزا ہو تو میر پاس آ جانا میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے میں قرض دوں گا اپنے امتی کا کیا سمجھتے ہو فلسطینی لا وارث ہے صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے کیوں نہیں صلاح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے راج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا ہمیں سبب پڑھاتے ہو خدا سے ڈرو اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا وہ تو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا سہراہ سے بظاہر غریب تھے بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا وہ خالد بن ولید جیسے وہ صاحب بن نبی وقال جیسے بظاہر ان کے پاس زیادہ اصلہ نہیں تھا اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا یہ نہیں کہنا بند کچھ نہیں سکتا فرمانے لگے رات میں نے سنے ہیں فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں واہ اقبال تیرا ب آپس میں باتیں کر رہے تھے میں نے سن لی ہے بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے یہ سارے لوگ نا حضر خالد بن ولید صاحب بن نبی وقال یہ سہراہ کے رہنے والے اور اس وقت کی سب سے سپر پاور رومہ کہلاتی تھی الٹ پلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنے ہیں پاکستان کے اندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے ہیں کہنے لگا نہ مایوس ہونا نکل کے سہراہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا نکل نہیں دیکھو اس شیر کی ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے نکل کے سہراہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ کال باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جا گئے ہیں اور بڑی جلدی وہ بلاک بنائیں گے سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ آئے گا میدان میں نکلے گا اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی ہے کتنے بم برس گئے فلسطین پر کیوں نہیں نکلتے ایٹوی طاقتیں ہونے کے باوجود بھی لوگ تغیرہ بیان بھی نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے مزدل ہے میدانوں میں ایٹوی بم سے نہیں لڑا جاتا ایمان کی طاقت سے نہیں لڑا جاتا ترس نہیں آتا تمہیں ان بچوں پر سسکتی بلکتی مخلوق پر تو کہاں ہے اقوام متحدہ کی تنظیمیں اور کہاں ہیں وہ یورپ جو کتوں اور بلیوں کے حقوق پر تنظیمیں بناتے ہیں جو چانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں وہ کہاں اپنے دنوں میں چھپ گئے فلسطین کے حسطالوں پر بم برسے ہیں تو تمہارا کیا خیال ہے تو اسے حساب سے رزدماد روزے کا ہونا ہے اللہ کے بندے تڑکتے رہے اور آپ پوچھے نہ نہیں رسول اللہ علیہ السلام نے تو فرمایا مالک قیامت کے دن کہے گا میں جو اس کی شان کلائک ہے اللہ فرمایے گا میں بھوکا تھا تُو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا میں پیاسا تھا تُو نے یہ صحیح مسلم کی حدیث مجھے کپڑوں کی دنگا کھلایا کیوں نہیں بندہ ارزت کرے گا مالک تو کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے تو رب فرمایے گا وہ جو تیرے پڑوس میں بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی کھانا وہ جو پیاسا تھا تھا تو میرا ہی کھانا وہ جن حسرتانوں پر بم برستے ہیں وہ کون ہے وہ جہاں جنادے پڑھنے کو کفر منصر نہیں وہ کون ہے جب وہ پوچھیں گے بنا کے تم کو اپنے سامنے تو کیا جواب بے جرم دوگے تم خدا کے سامنے تم سو رہے ہو سیاستیں کروے خدا سے ڈھڑو کچھ کبھی کبھی جٹ بات ٹرائی بن کے سوچتے ہو کبھی کبھی مسلمان بن کے بھی تو سوچو نا اب بات سنیں اللہ کو میں نے کہا کوئی مطلب میں چھوٹا ساتھ بھی ہوں بات کر میں آیا ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب سے خطیف صاحب سے اور علامہ صاحب سے زیادہ نبی پاک کی نارت کا عدم ہے کوئی بھی آئے میں آؤ یا کوئی بھی آئے لا شریف ہو رہی ہے اتمنان سے سنیں میں بڑی دیر سے میری خواہش ہے کہ ہم ان چکروں سے نکل آئے ہوں اب فوٹو کے بار بھی زندگی ہے اس کے علاوہ بھی کوئی سوچنا شروع کریں اور اتمنان بیہار ہماری سنجیدگی بتائے گی کہ ہم ایک سنجیدہ دینی محول کے ایک اتر سیاسی جلسہ اس میں آپ اٹھیں بیٹھیں آئیں جائیں فوٹو بنائیں نائیو چلائیں جو برزیہ کریں ایک اتر دینی جلسہ اس میں تو سب سے زیادہ ضرورت عدب کی ہوتی احترام کی ہوتی اس میں تو انسان کو نہائیت توجہ رکھنی چاہیے اللہ رسول کی بات پر اور اس میں آپ نے شخصیت نہیں دیکھنی میں بات کرنا ہو کوئی نات شریف والا بات کرنا ہو نقیم صاحب حضور کی طریف کوئی بھی حضور کی تعریف کرنا ہو اس کا اترام ہے بندے کا نہیں وہ حضور کی صفت و صنا کا اترام ہے آپ مہربانی فرما ہے مجھے مجھے میں انشراح صدر سے اتمنان سے اور بڑا دل کی گہرائی سے کہتا مجھے اچھا لگتا ہے میرے آنے پر کوئی بھی کھڑا نہ ہو یہ مجھے اچھا لگتا ہے کیوں کہ سیاستہ میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرما جس کے دل میں خواہش ہونا کہ بندے میرے آنے پر کھڑے ہو وہ بندہ جہنمی ہیں یہ نفس کی یہ خواہش فان لے کہ میں آؤں تو جناب دوریاں کھڑی ہو جائے ان سے اب سنجیدگی ہے اچھا طریقہ خوبصور بہت ساری محفیوں میں لوگ میرے پیچھے دوڑتے ہیں ملنے کے لیے اور میں چاہتا بھی مکہ سب سے ملنوں لیکن دو تین چیزیں ایک تو بعض وقت انتظامی معاملات ہوتے ہیں دوستوں کا خیال ہوتا ہے انتظامی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلسہ منتشر ہونا چاہیے لوگ زیادہ ہے تو یہ منتشر ہو جائے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ جانا نہیں ہوتا کئی جگہ پہ جانا ہوتا ہے ایک دیر تو جس دوسری جگہ جانا ہوتا ہے وہ یہ تو پوچھتے نہیں ہے کہ آپ نکلے کے نہیں نکلے یہ نہیں پوچھتے وہ تو پوچھتے ہیں کہ کتے پہنچے ہو یہ پہلا سوال وہ کرتے ہی نہیں کہ آپ وہاں سے نکلے کے نہیں نکلے وہ تو پوچھتے ہیں کہ اسے پہنچ گئے تھے تو اب چونکہ آرے جانا ہوتا ہے تو اس لئے رکنا اور سب سے ملنا بعض اوقات یہ نہایت مشکل ہوتا ہے باقی یہ کہ میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا اور میں کوئی کسی قسم کی میری طبیعت ہی نہیں ہے اس طرح کا کوئی ماحول بنانے کی میں سچ سمجھتا ہو کہ آپ دیکھیں نا بینوس لوگ آئے ہیں بہت سارے لوگ دور بیٹھے ہیں جگہ بھی ٹھیک نہیں ملی کھڑے ہو کے سن رہے ہیں تو مجھے تو پتا ہے نا جو رب و رسول کی رضا کے لیے تکلیس ٹھہتا ہے اسے اللہ عجر کی تلا دا آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو ایسا ہو کہ میں سمجھوں کہ میں اس بندے سے افضلوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت اتا کرے آپ کو اللہ اپنی رحمت اتا فرمائے دو چار باتیں مفتصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں ارز کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے انسان کا جب شعور بیدار ہو جاتا ہے تو پھر وہ معرفت چاہتا ہے جب تک چیزوں کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی اور سب سے بڑھ کر اپنی معرفت حاصل نہیں ہوتی وہ بے جین رہتا ہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور کہیں بھی آپ نکلے ہوئے ہو تو آپ چاہتے ہیں مقصد زندگی کا پتہ چلیں ہم کیوں کروئے ہیں لیکن اچھا نہیں لگتا ایک آدمی سے اس طرح خدمت دینا اللہ آپ کو برکت میرے بھائی انسان کو جب تک معرفت نہیں نہ حاصل ہوتی کہ یار یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ جو ہم لیا میں انسان آتا ہے وقت گزارتا ہے چلا جاتا ہے کیا مقصد جب تک وہ اس سے آشنا نہیں ہوتا پھر وہ تلاش کرتا ہے دونٹا ہے کہ مجھے بنانے والا کون ہے رزق دینے والا کون ہے عطا کرنے والا کون ہے میرے شعور کو بلند کرنے والا کون ہے وہ کون ذات ہے جس کے حکم سے میں واپس لوٹ جاؤں گا وہ دونٹا ہے تلاش کرتا ہے اور جب تک یہ معرفت نصیب نہیں ہوتی اتنی دیر تک انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں اپنے پیارے محبوب عطا عطا فرماتا ہے یہ محبوب عطا کیا کریں گے وَدَعِيَنْ إِلَلَّهِ بِعِذْنِ یہ تمہیں رب کی طرف دعوت دیں گے یہ تمہیں اللہ کی جانب بڑھائیں یہ تمہیں معرفتِ الٰہی دیں گے تمہیں مقصدِ حیات سمجھائیں گے یہ تمہیں بتائیں گے تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے پالنے والا کون ہے شعور دینے والا کون ہے یہ محبوب تمہیں معرفت دیں کس کی طرف سے تم آئے ہو اور کس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا یہ محبوب دائیِ الٰلہ وَسِّرَاجَ مُنِیرَ اور ان کی ہدایت اتنی بلند ہے کہ ہم نے انہیں چمکتا ہوا آفتاب بنا کرے ہر چیز روشن کر کے دکھائی رسولِ پار معرفت کے سارے دروازے کھولیں نبی پاک علیق سلام نے لوگوں کو آشنا کیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا رب کریم ہے رسول صرف تمہیں پیدا ہی نہیں فرمایا وہ تم سے محبت بھی بڑی کرتا حضور علیق صلی اللہ علیق سلام فرماتے ہیں اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پر یہ تحریر لکھ دی تھی کہ لوگوں یاد رکھنا میرا غزب زیادہ نہیں ہے میری رحمت ہی زیادہ ہے میری غزب پر میری رحمت کا غلب ہے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ قریم ہے وہ مربان ہے وہ ستار ہے وہ معاف کرنے والا اس کی معرفت دی نبی پاک علیق سلام نے لوگوں کو اور ایک بار یاد رکھنا کیونکہ ہمیں نفت میں ملا ہے عقیدہ توحید و رسالت ہمیں بغیر جد و جہد کی ریسرچ کی تحقیق کے ملا ہے عقیدہ آخرت ہمیں اس کی قدر نہیں ہے زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں گمراہ کمانا کیا ہے سادہ جس کا راہ گھوم ہو جائے مجھے بتاؤں جس کا رستہ ہی گھوم ہو جائے بھٹکتا نہیں پھرتا وہ بندہ جو دنیا میں گمراہ لوگ ہے گمراہ اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں یا انپڑ ہیں آپ دنیا میں گھومیں پی ایش ڈی بندہ دنیاوی طور پر بہت بڑی ڈگری مالدار کئی ملکوں میں بزنس لیکن شام کو پوجہ کس کی کرتا ہے محاذ اللہ بت کی پتھر کی کھڑا کس کے سامنے ہوتا ہے پتھر کے خدا کا شکر ادا کریں ہمیں خود سے کوشش کر کے ہدایت دھوننی پڑتی تو بڑی مشکل تھی راب نے فضل کیا ہے مدینہ والے معبود کی امت میں پیدا فرما دیا یہ جو وسطہ واضح نظر آیا ہے کھلا ہوا نظر آیا ہے ہدایت کے منارے نظر آئے ہیں یہ بہت بڑا حسان ہے اللہ کا لگ رسول پاک علیہ السلام نے جو ہمیں نماز کا سجدے کا روزے کا صدقات کا اللہ کی طرف اسے رازی کرنے کے لیے کسی بھی عمل کا جو غزور نے سبق پڑھایا تو یہ ہمارے لیے رستہ آسان ہو گیا آسان نبی پاک علیہ السلام نے دنوں کی کھیتی کو آباک کر دی آنکھوں میں جو کبراہی کے پڑھنے آنے والے تھے وہ ہٹا دیئے سارے ہمیں بتایا کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالی کو مالک ہے ہمیں معبوب نے آزاد کر دیا آزاد آزاد کر دیا دنیا داروں کے سیتھو نوابوں کے بکھیروں سے آزاد کیا سیاستداروں کے چونگر سے حضور نے ہمیں بتایا کہ تمہیں رزق بھی وہی دے گا عزت بھی وہی دے گا تمہیں اروج بھی وہی دے گا اگر کہیں کمزور پڑھو گے تو اللہ کی حکمت کا تقاضی ہوگا آزاد کر دیا آزاد آزاد ہو گئے لو اللہ تعالیٰ بن عباس حضی اللہ تعالیٰ ہم نے فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیکس صلی اللہ علیہ وسلم لینا مجھے فرمایا تھا اور نوجوان دوست جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اس حدیث کو رٹا لگا کے یاد کرنے رٹا اور اس کو دو دفعہ آپ تین دفعہ دن میں ضرور دور آئے یہ آپ کو طاقتور کرے گی آپ کو کبھی امیر وشتدار دے کر پریشانی نہیں ہوگی آپ کبھی ظالم کو دے کر پریشان نہیں ہوگی آپ کو کبھی مالداروں کو دے کر ڈپریشن اور انزائٹی نہیں ہوگا آپ کو کبھی کسی سیاستدان کی پجاروں کے پیجے نہیں بھاگنا بڑے گا آپ کبھی کسی مالدار آدمی کی چاپ موسی نہیں کریں گے آپ یہ رٹا لگا کے یاد کرنے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس اے میرے بیٹے حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کچھ سوار نہ چاہیں سوار نہیں سکتے جب تک رابنا چاہیں یہ یان کر لیں آپ اور حضور فرمانے لگے سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگار نہیں سکتے جب تک انہ کی حکمت ہے تو کیوں ڈرے دنیا داروں سے کیوں پریشان ہو سیاستدانوں سے کیوں ہم ادھر ادھر بھاگیں کیوں کمزور پڑیں کیوں کچھی باتیں کریں جب ریسک اللہ دے گا عزت اللہ دے گا رسول پاک میں اس کی مارفت بکھائی ہے پھر کمزور پڑنا کچھے پڑنا یہ جو اللہ کی نیک بندے ہوتے تھے کسی لیے تو پکے ہوتے کچھے مکان میں سکون سے سوتے تھے ایک روٹی کھا کے نید مزے کیا دی ہسی کسے دے کچھ نہیں جلگ دے نہ کوئی ساڑھا در بھی ہوئی ضرورت ہی نہیں ادھر ادھر نظر جھکانی کوئی نہیں پریشان ہونا ہی نہیں تکلیف میں آنا ہی نہیں آرونشید آج کر کے آنا تھا بادشاہ تھا نا پہ بڑا مزہ آتا ہے بعض لوگوں فلان دو منہ رشانے لگائیں گاڑی کے آگے پیچھے پاکے یہ وزیروں کو نہیں یہ پیروں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے ہوئے 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 کیا بات ہے کیا آنا جانا ہے مجھے بھی لوگ کہتے ہیں آپ ذہا رکھئے گا دو گلومیٹر پیچھے آپ کا استقبال کرنا فرمہ نے کہا اس سے نتیجہ کیا نکلے گا مجھے جا فائدہ اس سے تو بہترہ آمگار بیٹھ کے میرے لیے دعا کریں تاکہ کوئی زخیرہ یا آخرت ہو جائے میری کوئی بات مانے تاکہ نہ میرے گناہ ماف کریں یہ کن چکروں میں پڑھے ہو استقبال پر ہو نارے نگاہو آگے بھی جائے اس کا کیا مطلب یہ تو نفس کی تسلید ہے یہ تھوڑی دیل کے لیے اپنے دل کو تسلید دینی یا میری بڑی شان ہے بھئی یہ تو تب پتہ چلے گا جب صبح قیامت مافی ہو جائے یہاں تھوڑا شور شرابہ کرنے سے کیا رتی جانے گی غور کریں گی اور یاد رکھیں حارو رشید آرہا تھا آج گاہ کے تو بندے بڑے نار اشارے لگا رہے تھے اٹنی کے آگے پیچھے باگتے بندے بندے کرتے وہ بڑا راضی تھا اس طرح کہ جب معاملہ ہوتا ہے لو گاڑیوں کی سپیل بھی ذرا کام کر لیتے مزارہ ہوتا ہے نفس کو تسکیل آ وہ بھی ذرا اولے اولے چال رہی تھی اٹھنی تو اچانک حارو رشید کی نظر پڑی تو ایک درویش حضرت بہنول دانا وہ دور اونچے ٹیلے پہ بیٹھ کے ہس رہے تھے حلقال کا دیکھتے اور ہستے زمین پہ بیٹھے ہیں چٹائی بھی کوئی نکچی زنی اور ہاتھ کے اندر ایک سادہ سا ڈنڈا چھڑی پکڑی ہوئی یا کوئی چیز نہیں دنیا کی سادہ لباس اور بڑے مطمئن اتمنان سے پریشان ہو گئے نہیں کہ وہ بھو بے کھوڑی کی نشان ہے ایسے نہیں بڑے اتمنان چاسر ہیں حارو رشید کی نظر پڑی تو کہنے لگا یہ بابا کا اصلا تو مانا خیز ہے یہ سادہ نہیں اصلا اس کے اندر کوئی غمت ہے اونٹ سے اتر کے گیا مجھ میں دکڑا کر جا کے گلے لگا حضرت ہستے کیوں ہے فرمانے لگے ہاسیس بات پیڑا ہوں کہ تو کتنا بھولا آدمی کہ جنب کیا مطلب فرمانے لگے ان لوگوں کے ناروں پہ آس رہے ہیں یہ تو تم سے پہلے کسی اور کے بھی نارے لگاتے تھے اور تھوڑی دیر کی تیری غمت ہے تیرے بعد انہوں نے کسی اور کے بھی لگانے